موسیقی یہ ہے اسفار خان جو دس سال تک عام بچوں کی طرح دھوڑتا بھاگتا پھرتا تھا لیکن ایک حادثے کی وجہ سے بستر پر لگ گیا ماہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چار سال قبل دنیا سے مو موڑ گئی والی جو پہلے کباری مارکیٹ میں کام کرتا تھا لیکن اب معذور بیٹے کی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اسفار کوئیٹا کے سوشل ویل فیر اسکول میں زیر تعلیم ہے اور جسمانی معذوری کے باوجود اس کی ذہنی صلاحیتیں لا جواب ہیں اسفار کا کہنا ہے حکومت اس کا علاج کرائے تاکہ وہ فوج میں بھرتی ہو سکے مجھے پڑھنے کا شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے اور میں بھاگنا چاہتا ہوں میں فوجی بننا چاہتا ہوں ملک کی افاظت کرنا چاہتا ہوں اسفار کے والد کا کہنا ہے بیٹا اس کا واحد سہارہ ہے گزرہ کی علاج پر کروڑوں روپے خرچ کرنے والی حکومت اس کے بیٹے کا علاج کرائے ڈاکٹروں کا اور مولی صاحبان کا وہ سب نے یہ بولا کہ یہ جو ہے نہ پالج ہے نہ پولی ہوگا یہ ٹھیک ہوئے گا بڑے بڑے لوگوں کو تو اسپطالوں میں علاج ہوتا ہے میرے یہ ایک بیٹا ہے وہ میرے بڑا پہ کہتا کوئی سہارہ بنے میں دیکھ سکوں کہ یہ چلے یہ ایک عرضو ہے ابھی ہمارا اسفار خان اپنے مند میں کافی خواہشہ دیئے بیٹھا ہے اسفار پاک فوج میں بھرتی ہو کر ملک و قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے لیکن بڑے والد کے اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس کی یہ خواہش پوری کر سکے کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ اجازہ مند بھٹی سماں کوئیٹا موسیقی موسیقی